وہ بریج پاز تیوٹیا کی بات کر رہے تھے اور اگر ادھکاری دوشی ہیں تو ان پر بھی ہوگی کاروائی تو مہنپوری میں آج جب پارٹی کارکارتاؤں پر سخت نظر آئے سماجبادی پارٹی کے ورشت نیتا اور اتر پدیش کے سینئر کیبنٹ منتری شیوپاز سنگھ یادہ انہوں نے کہا کہ عوید قبضہ کرنے والوں پر کاروائی ہونی چاہیے سخت کاروائی ہونی چاہیے ورنہ استیفہ میں دے دوں گا یہ تک انہوں نے کہہ دیا پارٹی کے لوگ جنتا کا اتپیڑن کر رہے ہیں یہ کہنا تھا شیوپاز یادہوں کا انہوں نے بڑا گمبھیر سوال اٹھایا اپنی پارٹی کے لیے کہ پارٹی کے لوگ جنتا کا اتپیڑن کر رہے ہیں عوید قبضے کو لے کر وہ اپنی بات کہہ رہے تھے اور بی جے پی نیتا پر حملے کے دوشیوں پر بھی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا ادھکاری دوشی ہیں تو ان پر بھی کاروائی ہوگی اتر پردیش میں منیش یادہوں اس وقت ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ جرگائے لگتے ہیں اسے جو کی لگاتار سماجوادی پارٹی پر نظر بنائے رکھتے ہیں اور لگاتار سماجوادی پارٹی کی اندرونی خبریں بھی ہم تک پہنچاتے ہیں جس طرح سے منیش یہ بات شوپال یادہوں کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ اتپیڑن جنتا کا بند کرنے پارٹی کے لوگ اور اگر اب کاروائی نہیں ہوتی تو میں استیفہ دے دوں گا اس کا کیا مطلب نکالا جائے کیا اسے کس روپ میں دیکھا جائے امیران دو نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے ایک تو پارٹی کارکرطان پر پارٹی مکیا اور پارٹی کے ورشت لیڑنوں کی رائے بن چکی ہے کہ اب کارکرطان سدھڑنے والے نہیں ہیں لگاتار ہدایتیں دی جا رہی ہیں مجبور ہونا پڑ رہا ہے پارٹی کے ورشت نیتا ہیں شپال سی آتا ابھی اٹاوا میں بھی ان کا بیان آیا تھا کی کپچے چھوڑیں کپ جمین سے چھوڑے معاملوں میں جو پارٹی کارکرطان پڑے ہوئے ہیں اب سکتی سے نیتا جائے گا اب ان کی کھیننے کے اس طرح کے معاملے سامنے آئے اور آزر دوبارہ اس طرح کا